ملینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار بائیس ہے پاکستان کو شکست دیتی ہے پانچ وٹوں سے یہ پاکستان کو شکست دی گئی ہے لیکن ایک ٹف مقابلہ تھا پاکستان نے اچھی فائٹ کی کیونکہ پاکستان نے رنز زیادہ نہیں بنایتے پاکستان کو کچھ زیادہ رنز بنانے چاہیتے اگر بیس پچیس رنز پاکستان کے زیادہ ہوتے تو شاید اس وقت صورتحال اور فیصلہ اور اس وقت معاملات تمام چیزیں مختلف ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آنگے بہت ساری کلپ آنے والی ہیں اس ٹاپک کو لے کر اور پاکستان جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں چمتکاری طریقے سے ایک مطلب میرکل ہی ہوا جس طریقے سے وہ سیمیز فائنل پہنچے اس کے بعد سیمی میں انہوں نے نیوزیلینڈ کو اور آیا اور وہ فائنل کھیل رہے حالانکہ فائنل میں میرے حساب سے تو میچ انہوں نے اچھا کلا جس طریقے کی انگلینڈ ٹیم کھیل رہی تھی انڈیا کے خلاف ایسا کچھ ون سائیڈڈ نہیں ہوا یہ بات تو کریٹ دینا پڑے گا اور ایک ٹائم پہ ایسا کچھ فیل ہوا تھا کہ پاکستان اس میچ کو سائے چینج کر سکتا ہے بٹ آخری میں یہ ہوا کہ پاکستان کے جو ٹاپ آرڈر تھا انہوں نے کوئی سکور نہیں کیا تو سکور 133 کو ڈیفینڈ کرنا بہت مسکل ہوتا ہے پہلے پورے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شہل کریں اچھا مجھے یہ بتائے گا اکبال صاحب اب آگے بیسے تو ان کی پوری تیمیں بڑی پوفیشنل ہے اور زبردست طریقے سے پر فورم کر رہے ہیں یہ لوگ کیا لگ رہے آپ کو فیلحال پاکستان ریچ میں اردو بہت بہت ہی سوال پاکستانیز ویڈیو پچاس رن پہ ابھی تین وکٹ گری ہے اس حوال میں اگر ایک وکٹ دور مل گئے تو آپ پاس گھنٹ ریکشنل کی آجتے ہیں جو جو ریلی پنچ ہٹر تھے مطبب جو ریلی چک پک کرتے ہیں وہ جا چکے ہیں اور ابھی ایک دو وکٹ اور گریے ہیں بابر آزم کو چاہیے کہ مطبب آپشنز کو استعمال کریں وہ روٹین چینجز نہ کریں نئے نئے شادہ کو تھوڑا پہلے لکھا آنا چاہیے تھا بہلا چلیے ٹھیک ہے آپ اگری کرتے ہیں محسن ساتھ بلکل آگے پیچھے ان کو چاہیے کہ سرپائز چینجز دینا بڑی گیا آپ کو رسک لینا بڑی گیا اس لکہ انگلینڈ کی بڑی لائن اپ بڑی ڈیپ بہت بہت ہے یہ جو ہیری پروک ابھی آئے ہیں کھلے لیے ہیں انہوں نے جو سات میچوں کی سیڈیز ہی تھی پاکستان میں اس میں انہوں نے رنس کے آمبار لگا دیئے تھے ہر دوسرے میچ میں انہوں نے پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ سکوٹ کیا ہوا تھا اب بہت ہی خطرناک پلے رہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہر دوسرے میچ میں انہوں نے پاکستان کی بولنگ کیسی دیکھی دعا کر رہا ہے ساگلین بھائی دیکھیں تھوڑا سا وہ تو اٹیک کریں گے لیکن میرا خال بولنگ اچھی نسیم شاہ تھوڑا سا ڈسپوائنٹمنٹ دوئی ہے وہ بھی بڑی کمال کی بولنگ کرتا ہے لیکن شاہنشاہ اور یہ آکے دوسرے رعوف نے ان دونوں نے ایک دم سے کمبیک کر آیا پاکستان کا بڑا خوبصورت تو اگر ایک یا دو وکٹ اگلے پندرہ بیس رن میں بھی گرینا تو اب تیئیو اور پاکستان فیمیٹ ہو جائے نواز کو لانا چاہیے آپ کو لگتا ہے نواز بہت زبردہ سسپنر وکٹ آپ کو لے نواز کی جو ہے شادہ آپ کو اگر یہ کرتا ہے شادہ بھی لگا ہوگا وہ صحیح کی ہے ضرورت پڑی کو اس کو بھی لے آئیں گے دیکھیں دیکھیں اب یہ جو ہے نا سلمان اب یہ جو گیم ہے نا it's not about runs it's about wicket wicket جس نے لے لی پاکستان نے کہا شروع سے یہ تھا شروع سے یہ سوڑتے ہیں مینی کوس آپ کو لے نہیں ہے ورنہ یہ آخری ورہوں بنا لے گا اس طرح کے مجھے وہ جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ابھی شارٹ کھلا ہے اس کا نام کا سروکس نے وہ بڑا کانفرنٹ نظر آ رہا ہے بڑا کانفرنٹ نظر نہیں آ رہا اب ہیری بروکس بھی is a good player سو اٹیک کریں جتنا چاہیں اٹیک کریں ایک سلپ لے لے فاس بولور پہ اس کو انا میں ہاری سروک پہ ہاں سلپ لے گا نہیں اب دوبارہ لے لیں کوئی بات نہیں ابھی بہت ٹائم ہے شاہنشاہ افریدی کے دو ابھی آور باقی ہے شاہنشاہ افریدی کے لے انہوں لے کر آتے ہیں سولوے آور پہ سولوے آور کا تو آئیے think about the out of the box سوچیں یار کہ وہ ہی مت سوچیں یار کہ جناب آج انڈر کو صرف عبال کے ہی کھانا ہے لیکن اس کو ہم نے بھی بن سکتا ہے اس کا ہافرائی بھی کریں ابھی تک ہافرائی بھی کھانے گا جو کپتان کی کپتانی ہے وہ نظر آ رہی ہے سوائے نسیم کے ابھی تک انہوں نے صرف روپی کپتانی کی ہے میں نہیں کپتان سیرش میں کپتانی نظر آ رہی ہے موسیم صاحب ابھی تک ان کے تو سوالوں سے لگ رہے گی آپ نے کپتانی کیا لگ رہی ہے ابھی تو بولوس کی ایفرٹ ہے ابھی تک بولوس کی ایفرٹ ہے ابھی تک بولوس کی ایفرٹ ہے جس کے اندر وکٹ ملی ہے کپتانی کی وجہ سے کوئی کمال نہیں ہوئی ابھی تک فردبال میں بھی ہوتا نا وکٹ کی پر ہاں یہ دو ہفرائی ہے ابھی یہ تیک پہ آگئے آستانہ انہوں نے بند کر دیا یہ والا کام شروع کر دیا اور جو فہین ہے فہین آپ کب سے میرے خواہد ہے آج میں شرب ہے آج میں بھی آج میں آج میں اس میں دو گالیاں بھی لیکن سالک ہوگئی آہ ماش اب پریس کونفرنس بیپ کا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ماعملات ہے اب تو ہر کومنسی بات ہوگی آگو اونا آمیشہ یا ریل بار کیسی پاکستان ہے دپوچا ہوا ہے دیکھیں میری بات سنے سب بات ہوگی انگلنڈ کو دپوچا ہوا ہے یہ جو اقبال صاحب ہیں محسن حسن خان صاحب ہیں یہ ہمارے کرکٹ گروز ہیں ہم یانگسٹرز اب آپ کو می بھی یانگسٹر کہنے پہ بھی کوئی اتراز ہو لیکن تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو آپ کی کی نولیج اتنی سفدس ہے آپ فوراں یہ کہہ رہی تھی کہ جوز بٹلک آؤٹ کریں آپ نے کرا دیا اپنے پارٹی پر سنڈیا اور اقبال صاحب مجھے دیکھ کے آپ یانگسٹر ہی کہی شکرہ سیکنڈ کیا اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں یہ آپ جیلس ہو جائیں آپ وزن کم کرتے رہیں گے یانگسٹر آپ کو پھر بھی کسی نے نہیں کہا یہ بھی ہماری مانور بلوچ زیادہ ہو گیا پھر کوئی بات نہیں اچھا خیر ایک منٹ اوبجیکشن یہ کسی سے کمپیر نہیں ہے ان کا کیوں آپ کمپیر کر رہے ہیں آپ ایسی بات نہ کریں آپ سے کمپیر نہ کریں یہ خود ایک بڑی مائراز انکر ہے اس کمپیر کے بعد بھی آمنہ سمنا ہوتا ہے اچھا میری بات سنیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو ٹیکس بک ٹرکٹ رولز بہت ساری چیزیں نو ڈاوٹ ہمارے ایک عرباب اور ایک سلمان یہ بہت اچھا کھیلتے بھی ہیں اور ان کا ایسا زبرتس انٹر سے ہم ان سے سیکھتے ہیں اور باپ سے بھی اور اسی طرح اقبال صاحب محسن صاحب بہت کچھ نیا پتہ چلتا ہے محسن صاحب سے نہ ملائیں محسن صاحب is a legend یہ legend ہے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں he's a legend تالیا بجائے محسن صاحب کے لئے تالیا بجائے بھائی بیلکل بیلکل اور ہم تو ایک لرننگ فیس سے گزر رہے ہیں تو اس میں فہیم صاحب ہماری ان سوالات کو فوٹبال بولیبال ہاکی بال نہیں نہیں آپ دیکھیں یہ کوئی ایسی ہے یہ ہماری محبت ہے یہ بول فیملی کا حصہ ہے نہیں اور ایک بات سنے دیکھیں ہر جگہ نا کوئی انٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں سماج دشمنہ ناسن سماج دو یہ لگا ہے بروکس ہے نا بروکس کھیل رہا سلوان دیکھئے کاری بروکس ہے بروک کھیل رہا ہے نا جیسے لگی یہ چھوٹ ہم توڑا سا در آگئے یار ترہا لیٹس والی امیجز لگا دیم پیس میں رکھا سر بریک آگیا آجا بریک آگیا بریک آگیا یار یہ سکور کیا سکسٹی ہو گیا سکسٹی ون تو ہو گیا تھا بھی How much was I think so 8 ابھی بھی سو چاہیے سو نہیں چاہیے سو چاہیے سو چاہیے ستاں کہنے میں کیا عرض ہے یہ چیزیں کانفیڈنس کو آپ کے شٹر نہ کر رہا ہے بڑی کارگرر ساوت آپ کو یاد ہیں انگلین سے ہم تیس سیریز خیل رہا تھے ہم نے ان کو 1.30 something کے اندر آؤٹ کر لیے ایک یقین کریں میں نے ٹیم کو جمع کیا میں نے کہا پیٹا 1.30 ہے سو کے اندر آؤٹ کرنا سو کے اندر آؤٹ کرنا اور سیونٹی کچھ پر آؤٹ کر دیا آفیس بائن ہے پرفارمنس کارا کارا کر دیا پھانٹا پہ پھانٹا لانا ہے کاش ایسے لوگ ہوتے ایسے لوگ ایسے ٹیچرز ہوتے جو بتاتے آج جا کے سمجھ نہیں آتی میرا محسن سب آپ سے کے سوال ہے ہم لوگوں کے آن کرکٹ اکیڈمیز اتنی کم کیوں ہیں ہم لوگ ینگ سٹر سکو اکیڈمیز بہت ہیں اکیڈمیز پیسے کے لیے کھلی ہوئی ہے کرکٹر بنانے کے لیے نہیں پیسے کمانے کے لیے کھلی ہوئی ہے کیا بات ہے خدا آپ مجھے یہ بتائیے آج تک مجھے بتا دیئے پاکستان کرکٹ بورٹ کی اکیڈمی کھلی ہوئی ہے ایک پلئر بتا دی جو کہتے ہیں کہ اکیڈمی سے بند کیا ہے اور بیس سال ہو گئے ہیں اکیڈمی کھلے ہوئے میں یہی کہنا چاہ رہی ہی کیا فائدہ کوئی ایسی اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں سے پولش کر کے یہاں کھلنگ کو نکالا جائے آپ نے کلپ کرکٹ بند کر دیا تھا چار سال کلپ کرکٹ بند کر دیا تھا آپ دوسرے کلوں گا میرے ساتھ اکبال ساتھ دو تین سپانسر آئے پاس کر کے میں نے کہا دیکھیں میں اکیڈمی کھولوں گا تو اس میں میں کرکٹ کے ساتھ کلاسز بھی رکھوں گا منٹل تفنس کے بھی اور پڑھائی کی بھی پیسہ بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں تشریف لے جائے آپ دیکھیں کوئی لویلٹی بھی دو ہوتی ہے پیسہ بنانا پکٹ کے پیسی بھی میں اکیڈمی سے پیسہ نہیں بنتا دونا نے کوئی کرکٹر دیا ایک پلیئر بتا دیں جو کہ کیا سکیں گے یہ اکیڈمی کا ہمارا بلکت سکتا ہے ایک پلیئر نہیں ابھی پاکستان جونئر لیگ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہیں آپ نے کسی ایک پلیئر کا نام سنا جو محسین صاحب کہا ہے جو کہا پیسی بھی نہیں کہا یار یہ جو اتنے دن ڈھوے جونئر لیگ پیسیل کی طرز پہ پیسہ بنانے سے یہ چار بندے یہ چار بندے یہ چاہین کی جو ہے وہ یہ سٹیٹیجی رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے اور میں پکٹ نکالتا ہے اور پکٹ کی بہت آت سٹینڈنگ ہے انسلنگ کے ساتھ محسین بھائی بہت آت جتنی شاندہ ابھی ایک سائٹیڈ ہوئے میں جب پاکستان اور انڈیا کا محسین سلمان اینڈ پہ اتنی جذباتی تھے میں تو کہہ رہا تھا میں نے کسی کو بھولا میں نے بھولا پانی بلا تو زہر سے زہر ملا دینا کیا ہوا میں الویدہ انکسلی کہتے ہیں کہ انہیں بتایا تھے کہ انہیں کچھ کام بھی ہے تو یہ شاید کھول گئے میں نے گیاد دلائے اور ساری بات یہ کہ آپ کے جو خدرت کے نظام والا دیکھیں لیکن بچوکا مالے تھے اتنی شوٹ پٹ اتنی شوٹ پٹ نہ اس میں باؤنس سامنے سکلین بھائی جاتے تھے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں بابا رازم کہتے ہیں ہم تو جیت کے ہار جاتے ہیں ہم تو دو تین جاوہ ایسا بھی ہوا ہے جیت کے آج جاتے ہیں تو اسی کیا کہتے ہیں بازیگر اسے سکلین مستاق کہتے ہیں اسے سکلین مستاق وہ نیذر لیڈ ہے وہ بچارے جیت کے بھی ہارک ہے ہو 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 یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون ہے یہ دو چوکے مال ہے دوسرا مال ہے دوسرا مال ہے سار یہ ایک ریسے کھیلیں گے میں نے کہتے ہیں کہ یہ ون ڈاؤن جو آئی رکھو ہے نہیں رکھو ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنے اب ہمارا دوسرا بولر دوسری بھی کریں آگے ہے دوسرا بولر نسیم کی سار بارش ہو رہی ہے بارش 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 آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے اس میں مسلمت ڈکورت نہیں آئے گا آئے گا آئے گا کیونکہ 20 آور ہو گئے اب کیا سیچویشن دوسرے والے کو دس آور کھیلنے دس آور کے بعد آئے سار ایک اور دوسرے والے بھی دس کمپلیشن دس کھلنے اپنے اس کے بعد آئے گا یہ جو آپ بات کر رہا ہے دوسرا برزا ہے یہ بارش کھلنے میبidades ملکem کا ف,' quem بات کر رہا ہے گول جو Elite آپ ملکم کا دس کھلنے آپ جب tilے слова می,, ملکم 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 کھلو ملکم واحد ملکم کھلو ملکم العنی وقت ملکم ملکم معلوم بالو رب میں آپ کی ضرش وا 묻 examine عامس ملکم معلوم سر biri قابا سوارسی پرڑی ہے اور کتنا وہ نہیں ہے اچھا اگر ہو بھی ہے تھوڑی سی دن کے پاس تو اتنی زبدوس وہ ہے کل کا دن بھی ہے نا محجب دیکھنے دن کل ریزیوم ہوگا سر کل ریزیوم ہوگا سر کل ریزیوم ہوگا ریزیوم ہوگا میکچ مے نے ریزیوم ہوگا میکچ ہوگا جاں ختم ہوگا وہی میکچ ہوگا نیچرلی ہے اور تیسرا چوکہ پڑھ گیا سر اوہوہ وہ یہ کہہ رہا ہے سرمان کے ریزیوم ہوگا یہاں سے ہاں ہاں ریزیوم ہوگا گیا ریزیوم ہوگا ہاں یا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے یہ بلکل کر لیا ہے اس کو نسیم شکل نسیم اسے وہ ہم لاسٹو بھی بات کر رہے تھے نسیم اس فارم میں نظر نہیں آرہا جو یوہی میں نظر آئے تھا یعنی آپ کو بھی اجھے لگتا ہے کہ ہاریس کو لگانے جائے ہاریس بہت اچھی فارم میں بہت اچھی بات ہے یہ ہی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے یہاں کپٹانی کپٹانی کا ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے محسین صاحب ایزا کپٹان کس طرح دیکھا ہے بابر کو لے بھائی سوال سوال ابھی اس کو ٹائم لے گیا ڈیسیشن ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے جو ابھی بات کر رہے تھے ایک بات کر رہے تھے اب اس مائچ میں پتا چلے گا کہ کہاں کیا چینجز لے کیا آتا ہے اب پرسنلی اگر مجھ سے اگر مجھ سے آپ پوچھیں اگلا آور اس کو فارم اس کو لے آنا چاہیے اس کے نسیم کی جگہ ڈیسٹ ہے ہاں ریپلیس کر دینا چاہیے شاہین کو رکھے ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے ڈیسٹ ہے تائم جو ہے آپ کو 138 رن میں کھیلنا ہے یہ بھی تو ہے 138 ہے 138 کے اندر کھیلنا ہے اس کے اندر آپ نے ساری ٹرکس استعمال کرنی ہے تھک 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 ایسے گیم پلان جائے کہ ان کو سیٹل نہ ہو رہے ہیں بھلا دو چوکے لکھے پکٹ کر دیا وہ ہمارے فیور میں جاتا ہے نسیق مجھے اتبال صاحب پوچھے تین چوکے کس نے مارے ہیں ساری یہ ہے نا وہ بٹلر نے مارے ہیں بٹلر نے بٹلر 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 اور سالٹ ہے نا تو نا ہاں وہ جاننا چاہ رہے تو سالٹ ہے سالٹ ہے بٹلر اب ان کے نام بھی ایک سالٹ ہے سالٹ ہے بٹلر وہ ابھی کہہ گئے کہ چھلی بھی آجائے ایسا لگ رہا کہ اب ناشتے کی ٹیبل پہ پیٹے ہوئے بٹلر وہ جو اولے پٹے ہیل صاحب چلے گا ہاں جی ایک صاحب چلے گا ہیل صاحب چلے گا ان کے انگلینڈ کا بڑا زبرتست تھا نیک نائٹ وہ بھی بڑا نیک نائٹ 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 نام تھا اہاں اوپننگ بیٹ بہت خلاس انسا آپ بتائیں آپ کو یہ دلچسپی ہے کرکٹ میں اور انجوئے گھر پہ کرتی ہیں کرکٹ سپیشل ہی جب وہ سیمی فائنل ہوتا ہے یا فائنل ہوتا ہے یا جب میں پریڈکشن کرتی ہوں تو ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے کیا پریڈکشن سہی ہوگی یا نہیں ہوگی اچھے ایک بات مجھے یہ بتائی ہے آپ کلکولیٹ کیسے کرتی ہے کلکولیشن کرتی ہے یہ کلکولیشن ذرا بتائیں کیا ہے سب کو بتا دیں آج یہ کارڈ کی انرجی ہوتی ہے اور تیرو کارڈ ہیں میرے پاس اور یہ ایک سائن سے تیرو کارڈ کی اور وہ بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور اس سے ہندرڈ پرسنٹ تو ایکیوریسی نہیں ہوتی غیب کا علم تو صرف اللہ تعالی کے پاس یہ لئے ہوتی ہے کلکولیشن ہو جاتے ہیں اپیل ہو گئے یا اپیل ہو گئے ختم ہو گیا اپیل چلی گئی ایکس رن ہو گئے ایکس رن اور ایک وکٹ گری آئیں گے اوہ اوہ ترہا مئچ بھی دکھاتے رہیں کسی سکرین پہ تو مزا جائیں گا سب یہ سامرے دو اوبر میں تین اوبر لیکن مجھے لگ رہا ہے اپیل انہوں نے غلط کر دیئے اب دیکھا ہی نہیں ہے ریوی ریجیکٹ ہو گئی ریجیکٹ ہو گئی ریجیکٹ ہو گئی تسازہ عنہ تکنالوجی کا جاریانہ استعمال اور مدیو کے نیلی ہے کبالے پہ نہیں لگا او 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 کے کلوز کا کہنی جاگ سٹریٹ لگتی ہے دو برا ہاں یہ یہ ہے کہ ان یہ تکنالوجی پتائی ہے مجھول کے لیے کنیل کیặtی ہے دسیجن اس کو اپیل نہیں آرے یہ ہو سکتی ہے لیٹ تو نہیں ہے لیکس چپ پکرچا ہے لیکس چپ پکرچا ہے وکٹ تینوں نظر آرہی یار نوٹ آؤٹ ہے تینوں وکٹ نظر آرہی میرے حساب سے تو سرم تو کراوس میں دکھا رہا ہے نا اس پر نظر آئے کچھ بھی ہم تو دے دیتا ہوں فرنٹل تو لیکس سب ہے کراوس میں نظر آرہی کراوس میں نظر آرہی چاہے میں غلط ہو چاہے میں غلط ہو اللہ کرے اکبال صاحب آپ غلط ہو آدھی زین بھی اندر ہوئی اللہ کرے کہ آج آپ غلط ہو اللہ کرے من راکرہ میری بھی دعائی ہے ہاں ہاں لیکن کیا ہورے جا رہا ہے یہ وکٹ اگر ہو گئی تو We are in Moral сделать سر دیکھیں 힘들 time leré empire بھی سر بڑا match نہیں سر 葉 out sim optimist آؤٹ ہے so نہیں we line struck تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی ہے علاقی میں اس میچ کو اگر دیکھوں اس سٹارٹ سے تو یہ ورلڈ کپ لاسٹ لاسٹ میں وہی ہوا جو ٹاس جیت رہا ہے وہی میچ جیت رہا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں لاسٹ میچ میں انڈیا نے ایک سو ستر اچھا خاصا سکورٹ ٹوٹل دیا تھا اور انگلینڈ نے ایسا میچ کھیلا کیا بلکل وہ مسمیچ ہو گیا اور دس بکٹ سے انڈیا ہار گیا اس کے بعد آج کا میچ تھا اگر پاکستان ایک سو ستر کھڑا کر لیتی پاکستان کا یہ بولنگ لائن اپ میچ نکال دیتا گیرنٹی سے نکال دیتا یا پھر مجھے نہیں پتا سائد بٹلر اس طریقے سے نہ کھیلتے پھر کچھ الگ طریقے سے کھیلتے ہو سکتا ہے کیونکہ لیونگ سٹون بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کافی خطرناک پلیئر ہیں ٹی ٹوئنڈی کے تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن بٹ ایک سو ستر ہوتا تو کچھ مجھا آتا پاکستان کا ٹاپ آرڈر باور آزم بہت ہی زیادہ مطلب سلو کھیلے وہ ان کو تھوڑا سا تیج کھیلنا چاہیے تھا اور نیچے سے جو اس دن ہاردک پانڈیا نے انڈیا کے لیے ایننگ کھیلی تھی وہ ایسی کچھ ایننگ ساداپ خان کو یا افتکار احمد کو کسی کو تو کھیلنی چاہیے تھی جو کی نہیں آئی اور پاکستان 138 ہی بنا سکا جو کی سٹارٹنگ سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ تو بہت جس طریقے سے میچ جیت کر آئے ہیں انگلینڈ والے نکالتے ہیں بٹ شاہین افریدی کی انپلیویول ڈیلیوری یار کیا مطلب یار بول یار ایسا جاتا اور ایسا ہو جاتا ہے مطلب بول ہی تھی وہ جو ایلیکس ہیل سکاوٹ کیا اس کے بعد سین ایسا تھا کہ کچھ میچ فسے گا بٹ لر ایک طریقے سے بلکل رن بناتے ہی گئے اور پانچ اوبر میں 43-44 رن بنا دی تھے پاکستان کے خلاب جب مجھے لگا کہ یار یہ میچ بین سٹوک ہی نکالے گا کیونکہ بین سٹوک ویسا رول پلے کر رہا ہے انگلینڈ کے لیے جیسا کی ویرات کولی انڈیا کے لیے کر رہا ہے مطلب وہ آؤٹ نہیں ہوں گے وہ رن بناتے رہیں گے اور میچ کو لاس تک لے جائیں گے اور بین سٹوک نہیں میچ فنس کیا آپ کو پتا ہوگا 2016 کولکاتا بین سٹوک لاس ٹوبر چار چکے کھائے کورلیس بریتھ ویٹ سے اس کے بعد فائنل میں کھائے تھے اس کے بعد بین سٹوک نے کتنا گجب کا جباب دیا ہے پچاس اوار کا ورلڈ کپ جتایا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جتایا یہ ایسا پلیئر ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے روینج اگر وائیوکراف ہی بنے کسی پلیئر پر تو بین سٹوک جیسے پلیئر پر بننی چاہیے مطلب یار سیریس لیار بین سٹوک ڈیزر کیا پلیئر ہے وہ مطلب یہ بینچ پر اس نے پورا پریشار ایبزورب کیا اکیلے میں جتایا حالانکہ سکور اتنا جادہ نہیں تھا بڈ بین سٹوک نے آج باولنگ بھی اچھی کی اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے پات جو پچاس اوار کا ورلڈ کپ 2019 کا وہ بھی انہوں نے جتایا تو بہت بہت بڑے پلیئر ہیں وہ آپ کو کیا کہنا پاکستان کی ٹیم کو زیادہ اداس ہونے کی میرے حساب سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے لیے میمز بن رہے تھے کہ پہلے ہی ہفتے میں پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر یہ اور وہ پھر آپ کو پتا ہے ہوتا کیا ہے پاکستان جیتا ہے ساؤت آفریقہ سے ساؤت آفریقہ ہارتا ہے نیدل لینڈ سے اور سین ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان پہنچ جاتا ہے سیمی فائنل میں سیمی فائنل پہنچنے کا پاکستان جیت جاتا ہے نیوزیلینڈ کے خلاب اور پہنچ جاتا ہے فائنل مطلب ایک طریقے سے چمتکار ہی ہوا اور اگر یہ میچ پاکستان فائنل جیت جاتا ہے تو definitely پھر بہت ہی مطلب rare case ہوتا لیکن انگلینڈ بہت اچھا کھیلا ہے بہت ہی اچھا کھیل رہا تھا ٹونیمنٹ حالانکہ وہ ایک میچ گلتی سے بارس کی وجہ سے آئیلینڈ سے ہارے اور باقی تونہوں نے کچھ گلت کیا نہیں ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے وارے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے میں ملتا ہوں